مد میرا دل تو سینہ علی میرے دینے کا واحد قرین علی دین اسلام کا ہے نگین علی حقی منزل کا پہلا ہے زینہ علی دشت میں عبر کا پہلا قطرہ علی میرا مرشد بھی آقا اسلام علیکم کیسے ہیں یوٹیوب فیملی آج ہم بنا رہے ہیں حلیم کچھ لوگ دلیم بھی بولتے ہیں چار دلیں اور ایک دلیا ہے پانچ چیزیں میں نے پوری رات بھگوئی ہیں بھگو کہ ان کو میں نے بوائل کی ہے مسرور کی دال ہے مون کی دال ہے چنوں کی دال ہے ماش کی دال ہے دلیا ہے ان کو پوری رات بھی گویا تھا میں نے بوائل کر لیا یہ پانچ کی دال ہے یہ دیکھیں ان کو اچھے سے بوائل کر لیا بوائل کر کے ان کو برتنوں میں ڈال لیا دلیا کو بھی رات بھگو کے صبح بوائل کر لیا ایک کلو چکن ہے یہ بھی بوائل کر لی ہے اس کو امرش نیچہ کر لیں گے ہڈیا نکال دیں گے اب یہ ساری دالیں میں نے جگ میں گرائنڈ کرنی ہے تاکہ اچھے سے مکس اور ملائم ہو جائے کیونکہ کچھ لوگ تو ایسے ہی مکس کر لیتے ہیں میں گرائنڈ کر لیتی ہوں آسان طریقہ ہے تھوڑی تھوڑی ڈال کے جتنی جتنی جگ میں آگئی تھی ساری چیزیں میں نے گرائنڈ کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح کا پیسٹ بن جائے گا بلکل ڈال مکس ہو جائے گی آپ کو حلیم بنا رہے ہیں تو کوئی لوگ گھوٹا بھی لگاتے ہیں تو گھوٹا نہیں لگانا پڑے گا یہ دیکھیں اس طرح ساری ڈالیں میں نے مکس کرنی ہے اور برتروں میں ڈال لینی ہے ایک پاؤ کوکنگ آئل میں نے ڈالا ہے اور ایک پاؤ اتر کی تقریباً اس میں گھی ڈال ہے میں نے گھی آپ دیسی لے لیں ڈالا لے لیں میں نے ابھی ڈالڈا ڈال ہے اس میں یہ ایک کلو پیاز میں نے کٹنگ کر کے سلائس میں کٹ لی ہیں ان کو براؤن کریں گے آدھے پیاز براؤن کر لینے یعنی کہ دو حصے براؤن کر لینے اور ایک اساتھ چھوڑ دینا براؤن کر کے نکال لینے ان کو اچھے سے براؤن کرنے ہیں یہ دیکھیں پیاز براؤن ہو چکے ہیں ان کو پلیٹ میں نکال لیں گے الگ میرے پاس چلنی ہے کوڑے وغیرہ چپس وغیرہ فرائی کے لیے اس کے ساتھ پیاز نکال لیں تاکہ گھی اور ایل سارا نکل جائے پیازوں کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اب باقی کے پیاز اس میں ڈال کے ان کو لائٹ براؤن کر لیں گے براؤن سارا ہٹے سے صاف ہونا چاہیے موبائل پکڑا بھائے کا ہاتھ سے یہ گری نہیں رہیا یہ سابت مسائلیں بڑی لائچی ہے دارچی نہیں ہے زیرہ ہے کالی میرچ ہے لونگ ہے سارے سابت مسائلیں ہیں اور یہ میں لائی تھی بزار کی تھی مجھے اچھا لگا اس میں سارے سابت مسائلیں ڈال دینا تو حلی میں دلی میں مکس نہیں ہوتے ہیں یعنی کہ وہ پھر ڈھونڈھون کے نکالنے پڑتے ہیں تو اس سارے بول میں ہم ڈال کے تو اس میں ڈال کے آپ کو دکھائیں گے پیاز دب تک براؤن ہو رہے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں آز لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اس میں دو سے تین ٹیبل سپون ڈالیں گے لسنا درک پیسٹ دو سے تین ٹی منٹ ہم نے دو منٹ ہم نے ان کو فرائیکر لیا لسنا درک پیسٹ ڈال کے اب اس میں آدھا کلو ٹماٹر ڈالیں گے جو میں نے چھیل کر سلائس میں کٹ لیا تھے پانی ایڈ کریں گے تاکہ ٹمائٹر اچھے سے گل جائیں اور مسالے جب ڈالیں تو ساتھ پانی ضرور ڈالیں تاکہ نہ مسالے جلیں پانٹر تھوڑے گل گئیں اس میں ہم ڈالیں گے نمک میں نے پانس ٹیبل سپون نمک ڈالیں آپ اپنے سام سے نمک مچ مسالے کم زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں میں نے چکن کیو بھی ڈالنا ہے تو نمک آپ دھیان سے ڈالیے گا ریڈ میچ پاؤڈر ڈالیں گے اس میں تین ٹیبل سپون بھر کے میں نے ڈالا ہے ریڈ میچ پاؤڈر اور ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں ہلتی پاؤڈر ڈالنا ہے چھوٹا 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 دو ڈال لیں بڑھا ہے تو ایک بھر کے ڈالنا ہے کیونکہ ڈالیں زیادہ ہیں حلیم کا کلر ویسے بھی اچھا لگتا ہے ہلتی سے ہی تو کلر آتا ہے ادھا ٹیبل سپون گرم سالہ پاؤڈر ڈالنا ہے اور کسوری میتھی یہ تو جان ہے ہنڈیوں کی اسے خوشبو زائقہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ سکھا دنیا پاؤڈر ڈالا ہے میں نے یہ سابت ریڈ میٹس دل فل جب بولتے ہیں وہ بھی ڈالنی ہے ایک ڈیبل سپون مجھے اندادہ تھا میں نے ایسا ہی ڈال دیا آپ اپنے سام سے ڈالیں گے اب تھوڑا پانی ڈال کے ان کو اچھی سی بنائی کر لیں گے یہ چکن کیوب ہے یہ پورے دو سلائز نکلتے ہیں سارے ڈالنے ہیں یہ دیکھیں مسالہ بھون چکا ہے ٹوماٹر مکس ہو چکے ہیں اس میں میں چکن کیوب ڈال دوں گی دو ہوتے ہیں سلائز اس میں دونوں ڈالنے ہیں کچھ لوگ سارا کو ڈالنے کے بعد ڈالتے ہیں میں ساتھ ہی ڈال دیتی ہوں اور یہ چکن ایک کلو ریشہ ریشہ کر لیا ہے تا ہڑیاں لگ کر لی تھی سبز مرچیں ہیں پانچ سے چھے ان کو اچھے سے ہم مکس کریں گے یہ میرے پاس میشر ہے جس سے آلو وغیرہ میش کرتے ہیں کوئی بھی چیز اس سے اچھے سے چکن اور ٹماٹر کوئی بھی چیز رہے گی انہیں اچھے سے اس کو میش کریں گے چکن مسالے کو چکن ڈال کے یہ اچھے سے میں نے سارا مکس تھی ہے چکن مسالہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ایک پیالی اس میں دھائیں بھر کے ڈالیں گے زیرہ مکس تھی ہوا تھا میں نے کالی مچور زیرہ وہ ڈال کے اس کو بھونیں گے یہ دیکھیں دو سے تھی منٹ میں نے بھونائن کو یہ اچھے سے مسالہ مکس ہو کے تیار ہو گیا اب ہم اس میں جو ڈالیں میں نے رات پر بھگھو کے گرائنڈ کی ہیں آپ کو دکھایا ہے اب وہ ساری ڈالیں اس میں ایڈ کریں گے بھوائل کر کے میں نے ڈالیں اس میں ساری ہاتھ بھگو کے بھوائل کر کے گرائنڈ کر کے اچھے سے اس میں مکس کریں گے اب اس میں پدینے کے پتے ڈالیں گے ٹیسٹ اچھا جائے گا ساتھ پک جائے گا مکس ہو جائے گا تھوڑے براؤن پیاز اس میں ڈالیں گے ساری دالیں مکس کرنے کے بعد اور یہ حلیم مسالہ ہے نیشنل کا اس سے ٹیسٹ بہت اچھا تھا یہ ایک پورا پیکٹ اس میں ڈال دیں گے اس کو اچھے سے گھوٹا لگا لگا کے پکائیں گے ویسے تو ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی حلیم کا طریقہ ہوتا ہے گھوٹے کا اس کو پکائیں گے ہم یہ باول میں سارے ثابت مسالے ڈال دیئے تھے یہ پتیلے کے ساتھ ایسے اٹکا کے اس میں ڈال دیں تیسٹ بھی آ جائے گا اور ثابت مسالے اس میں مکس بھی نہیں ہوں گے جو آپ کو ڈھونڈ کے نکالنے پڑیں گے اس کا وہ فائدہ ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کو ایسے پکاتے رہنا چمچ ہلا ہلا کے نیچے نہ لگے اس کو کمس کم آدھے سے پورا گھنٹا میں نے پکایا ہے اب اس میں دھنیا ڈالیں گے اور پدینہ دونوں کاٹے ہیں بری بری یہ دونوں ڈال دیں گے حلیم ہمارا پکے تیار ہو چکا ہے اور اس میں گرم سالہ بارڈو ڈالیں گے دو ٹیبل سپون بھر کے اسے ٹیسٹ دائیکہ بہت اچھا ہوتا ہے اور اس میں مخانون ہے جب کے ساتھا ٹیسٹ دائے جو کیوں گے آپ جائیں ساکتے ہیں ملما ہلا لا جید حقہ آپ جائیں گے آپ جائیں گے آپ جائیں گے یہ دیکھیں کتنا ہے اچھا سا ہمارا لین پکے اب تیار ہے بہت تیزتی دیسی گھی میں نے لے لیا ہے سٹیل کے باؤل میں ڈالا ہے میں نے ایک پاؤ تقریباً ہے دیسی گھی اور اس میں میں نے زیرہ ڈالا ہے اس کو ہم گرم کریں گے یہ دیکھیں ہمارا گھی گرم ہو چکا ہے اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی اور اس کو اچھے سمسک کر کے ہم چولے سے اتار کے الگ رکھ لیں گے یہ ہم نے تڑکا لگانا ہے ایسے تو گھی اور ڈال کے حلیم بکایا میں نے تو یہ تڑکے کے لیے اوپر ڈالنے کے لیے اچھا لگتا ہے حلیم کے اوپر یہ چیزیں یہ براؤن پیاز ہیں یہ میں نے ادرک سلائس میں کار لیا تھا بریق لمبائی میں سبز مرچے ہیں لیموں کار لیا تھے اور یہ پیاز جو ہے میں نے یہ گرم گرم گھی میں ڈال کے سائٹ پر رکھ لینے یہ دیکھیں تو جب ہم حلیم سرف کریں گے تو یہ دیسی گھی والے براؤن پیاز اوپر سرف کریں گے تیس زائقہ بہت اچھا ہے جو حلیم کی جان ہے حلیم کے لیے چیزیں بہت ضروری ہیں جب بھی سرف کریں اوپر براؤن پیاز ادرک سبز دھنیاں سبز مرچے اور لیموں یہ سارا یہ اصل مین جو ہے نا مین مسالے حلیم کی جان تو سرف کریں جب آپ پیٹ باول میں سرف کریں یا محلے میں بانٹے رشتہ دوروں میں بھیجیں جس کو بھی دینا یہ سارا اوپر سرف کر کے اچھے سیٹ کر کے دیں تو یہ میں نے باول میں حلیم ڈال ہے اس کے اوپر میں نے وہ دیسی گھی والے براؤن پیاز ڈال لیاں اور ساتھ میں ادرک ڈال ہے بہت مزے کا میرے موں میں تو پانی آ رہا اور میں نے بہت تیس کیا بہت ہی تیسٹی بنائے ابھی تیس کیجئے کا بتائیے گا ضرور سبز مرچے ڈالیں اوپر پہلے براؤن پیاز ڈالیں سبز مرچے ادرک ڈالیں لیموں ڈالیں تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا مزے کا لگ رہا ہے میرا چینل سبسکرائب شیئر لائک ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا کیونکہ آپ کے ساتھ ہی میرا چینل چلے گا خودینے کا ایک پتہ رکھ دیجئے گا تو یہ دیکھیں مزے دار حلیم تیار ہے دعا میں یاد رکھئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے سای ڈالیں موسیقی